بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روئے جا رہا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے اس بندے سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں بہت ہی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں کیا کروں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ زارو کتار رو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے علی آپ کیوں رو رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ روتا ہوئے دیکھا تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ شخص کہاں ہیں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص باہر کھڑا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دی تو وہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو کر اتنا رویا اتنا رویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے سے پوچھا اے نوجوان کیا ہوا تم اتنا کیوں رو رہے ہو اس نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پڑی ہے اس بندے نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے کہ خدا کی قدرت بڑی ہے اس نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا گناہ بڑا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تُو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے بندے نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا سور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تُو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کسی کو بھی قتل نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اتنا زیادہ رو رہے ہو پھر اس شخص نے اپنا سارا قصہ سنایا اس نے کہا میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالتا تھا کہنے لگا کہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی دفن کی گئی میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کا کفن اتارا اور وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا اس نے میری نیت بدل دی میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا جب میں زنا کر کے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی کہ جیسے وہ لڑکی بور رہی ہے اے بدبخت بندے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کیا تو کل قیامت کے دن بدکاروں اور زانیوں میں تیرا شمار ہوگا اللہ تجھے بھی سب کے سامنے ننگا کرے گا وہ شخص کہنے لگا کہ اس لڑکی کی آواز کا مجھ پر ایسا اثر ہوا ہے کہ مجھے اب اپنے آپ پر اللہ تعالی کا غضب محسوس ہوتا ہے میں خدا کی پکڑ میں ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا سارا قصہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں بھی نم ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے واقعی بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب یہ الفاظ نکلے کہ یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے تو وہ شخص روتا ہوا باہر نکل گیا اس نے سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت ہی نراز ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بربادی کا مزید سبب بن جائے وہاں سے نکل کر وہ شخص جنگل اور پہاڑوں کی طرف چلا گیا وہ شخص کئی روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشکول رہا اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا اس کو ہر وقت وہ آواز سنائی دیتی تھی وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا رہا جب وہ شخص کئی روز معافی مانگتا رہا تو خدا نے اس بندے کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سلام پیش کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ قبول فرمالی ہے میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اس شخص کے پاس بھیجا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے اللہ رب العزت نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا میرے دوستو اگر انسان سچے دل سے اللہ کے ہاں توبہ کرے تو اللہ رب العزت اسے ضرور معاف کر دیتا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور پرائی سے بچائے آمین امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ جزاک اللہ